آج اس طریقے کا سوال ہے موبائل کے ذریعے موبائل کے اندر جو پرانی مجید داؤن لوڈ ہوتا ہے کیا بے وضوء اس کو چھو سکتے ہیں بے وضوء اس پر ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں الجواب یا اولیل ملیک الوحاب دیکھئے آج کے ٹائم کے زیادہ تر گھروں کے اندر ایک دو کو چھوڑ کر بڑے موبائل کا استعمال ہوتا ہے بڑے بڑے موبائل ہر گھر کے اندر موجود ہیں اور اکثر ہو دیشتے لوگ اس کے اندر پرانی مجید اور حدیثوں کی مطابقوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں اور ضرورت میں انہیں پڑھا بھی جاتا ہے پڑھتے بھی اس کے ذریعے سے تو مسئلہ بتانا یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارا وضوء نہیں ہے جیسا کہ گھروں کے اندر جو پرانی مجید ہوتے ہیں تو اگر کسی صاحب کا وضوء نہیں ہے تو بغیر وضوء کے جزدان کے ذریعے اس قرآن کو چھوڑ بھی سکتا ہے یعنی جلد ہوتی ہے جلد کے ذریعے چھوڑ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہاتھ بھی لگا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ اٹھا کے لگ بھی سکتا ہے اس طریقے سے جو قرآن کے پاروں والی پیٹیاں اٹھتی ہیں مدارس کے اندر ہوتی ہیں یا مساجد کے اندر ہوتی ہیں جب کوئی بھی لے جاتا ہے اٹھا کے پاروں کی پیٹیوں کو تو وہ بغیر وضوء کے بھی ان پہ ہاتھ لگا سکتا ہے یعنی اس کا وضوء نہیں ہے تب بھی ان پیٹیوں کو وہ چھوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جائز ہے اور اسی طریقے سے یہ سوال ہے بغیر وضوء انسان جو قرآن موبائل کے اندر ڈان روڈ ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں دیکھیں موبائل کے اندر جو قرآن ہوتا ہے جب موبائل کو چلائے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک گلاس کا کبج ہوتا ہے تو اس گلاس کے ذریعہ سے موبائل چلائے جاتا ہے اور ہم اولی سے اولی کا استعمال کر کے جب موبائل چلاتے ہیں یا قرآنی ورحیت کو پڑھنے کے لیے برم بغیرہ پر اٹھتے ہیں تو پھر ہماری اولی اس پر نہیں پہنچتی بلکہ اس کے بیچ میں ایک چیز ہائر ہوتی ہے تو اس کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جب کوئی بھی بغیر اضو آدمی قرآن مجید کو بینہ جلد کے چھوے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اسی طریقے سے موبائل کے اندر قرآن مجید کا حساب ہے ادھر جلد کی بات ہے اور ادھر جو گلاس بغیرہ ہوتا ہے اور شیشہ بغیرہ بیچ میں ہائر ہوتا ہے اس کے ذریعہ سے موبائل کے اندر قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں اسے چلا سکتے ہیں اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی ناپاک آدمی چلا سکتا ہے یا نہیں کوئی ناپاک آدمی تو جدہ کے ذریعہ سے بغیرہ نہیں چھو سکتا تو کوئی ناپاک آدمی ہے کوئی حالت جنابت میں ہے تو موبائل کے اندر قرآن چلا سکتا ہے تو ہاں بے شک چلا سکتا ہے شریعت اجازت دیتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے اگر کوئی ناپاک انسان ہے تو بھی قرآن مجید کو اس کے بارکوں کو اُلٹ سکتا ہے پڑھ نہیں سکتا پلٹ سکتا ہے چلا سکتا ہے اسی طریقے سے موبائل کے ذریعہ وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے اب تیزی بات یہ اُلٹی ہے کہ جس موبائل کے اندر قرآن مجید ڈاؤنڈوڈ ہے یا حدیثوں کی کتابیں ہیں تو اس موبائل کے اندر ہم دوسری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں یا دوسری چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں اب دوسری سے مراد یہ ہے جیسا کہ کچھ لوگ نواتے رکھتے ہیں کچھ لوگ تپریر کی ویڈیو رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اب کچھ لوگ اسی موبائل کے اندر اسی مموری میں جس کے اندر قرآن مجید ڈاؤنڈوڈ ہے دین کی اچھے اچھے کتابیں یا حدیثوں کتابیں ڈاؤنڈوڈ ہے اس میں غلط چیزیں رکھ رہے ہیں تو یہ خلاف عدب ہے یہ کیا ہے یہ کام خلاف عدب ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گناہگار تو نہیں ہوتا لیکن اس سے بچا جائے احتیاط کی جائے جس موبائل کے اندر قرآن مجید ڈاؤنڈوڈ ہو یا حدیثوں کی کتابیں ڈاؤنڈوڈ ہو اس موبائل کے اندر یا اس کی مموری میں جس مموری میں قرآن مجید ڈاؤنڈوڈ ہے یا ایسی چیزوں کو جو غلط چیزیں ان کو نہ رکھا جائے ان سے بچا جائے یہی بہتر ہے اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کو وہاں سے پریڈ کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں قرآن مجید جس موبائل کے اندر ڈاؤنڈوڈ ہے اگر اس میں جگہ کی کمی پڑھ رہی ہے جگہ کم ہے اور ہمیں دوسری چیز کوئی اچھی ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے یعنی اچھی کوئی چیز ہمیں ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے دین کی کوئی کتاب ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اس کے اندر تو پھر ہم قرآن مجید تو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کی جگہ کو خالی کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں دوسری کوئی چیز استعمال کرنی ہے لینی ہے اس کے اندر دوسری چیز ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے تو ہم قرآن مجید کو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں ایسے وقت میں ڈیلیڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قرآن مجید کو ڈیلیڈ کرنے کے بعد کوئی غلط چیز اس کی جگہ پہ بھری گئی اس کی جگہ پہ کوئی غلط چیز ڈاؤنڈوڈ کی گئی تب یہ خلافی عدد کام ہوگا اس سے بچا جائے کیونکہ جب قرآن مجید ڈیلیڈ کیا جا رہا ہے تو اس کی جگہ کوئی اچھی چیز ہی ڈیلیڈ کی جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے محبت کا تقاضی اور اگر کوئی قرآن مجید ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیڈ کرتا ہے کسی غلط چیز کے لئے تو وہ خلافی عدد کام کرتا ہے اہرحال یہ مسئلہ ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید کو ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ ناپاکی کے عالم بھی چھو سکتے ہیں بغیر وضوح کے اس پہ قرآن مجید اپنی اونگلی کے ذریعہ سے پڑھے بھی سکتے ہیں شریعت اجازت دیتی ہے